اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان شاہزیب خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین آج ہم موجود ہیں اپنے گھر میں صوفیہ وڑائچ کے ساتھ جو کہ 65 بچوں کی ماں ہیں یہ کیسے ان بچوں کی کفالت کرتی ہیں ان کو کیسے پالتی ہیں انہی سے ہم جانتے ہیں اسلام علیکم میڈم علیکم السلام کیسے ہیں آپ خریر سے الحمدللہ اسلام میڈم یہ بتائیں کہ یہ جو بچے ہیں آپ کے پاس 65 یہ کس کے بچے ہیں یہ 61 بچے تو وہ ہیں جو اللہ تعالی نے مجھے جن کی ماں بنا دیا اور جو میرے پاس آئے جن کی والدین نہیں ہیں یا جو بے سہارا ہیں اور اب وہ میرے بچے ہیں اور چار بچے میرے اپنے ہیں جو اللہ تعالی نے مجھے دیئے ہیں تو یہ ٹوٹل ملا کے 65 بچے ہیں میڈم یہ بچے آپ نے کہاں سے لئے ہیں پہلے جو پانچ بچے تھے وہ تو چائل پروٹیکشن بیورو سے ہمارے پاس آئے تھے اور تب ہم نے ایک گھر سے سٹارٹ کیا تھا جس گھر میں آج آپ گھڑے میں ہیں پانچ بچوں کے ساتھ سٹارٹ کیا تھا اور اس کے بعد ہم لوگ عید کرنے اپنے آوائی گاؤں گئے تھے سرگوڈا میں وہاں پہ میری انان نے مجھے بتایا کہ ان کی ایک میٹ تھی جس کا انتقال ہو گیا ہے کینسر سے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو دیکھنے ملک ہوئی نہیں ہیں اور اس کا جو ہزپرن ہے وہ بہت بیمار رہتا ہے اور وہ بھی دہاری دار مزدور ہے اور وہ بچوں کے کفالت نہیں کر پا رہا تو ان بچوں کو دیکھ لو اور اگر تم لے کے جا سکتی ہو تو لے جاؤ میں اسی وقت ان کے ساتھ گئی قریبی ان کا گاؤں تھا اور ہم لوگوں نے جا کے ان بچوں کو جب دیکھا تو اب یقین کرو کہ وہ آج تک منظر میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں گیا جس حالت میں وہ بچے تھے چھوٹے سے کچھے مکان میں زمین پہ بیٹھے ہوئے کپڑے برائے نام تھے اور عید کا کیونکہ نیکس ڈے تھا سیکنڈ ڈی آفید تھا اس دن بھی ان کا والد نہیں کہیں کوشش کر کے محنت مزدوری کرنے گیا ہوا تھا تاکہ ان بچوں کو کچھ عید کے دن کھلا سکے وہ گھر پہ نہیں تھا اور یہ بچہ چھوٹا جو تھا سب سے چھوٹا وہ زمین پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا پرانا کبھی وہ اس کو کھا رہا تھا کبھی وہ زمین سے مٹی کو اتار اتار کے کھا رہا تھا یہ وہ پہلا منظر تھا جو میں انٹر ہوئی ہوں تو میں نے دیکھا ہے اس گھر میں اس کے بعد پھر میری حمد نہیں پڑی کہ میں کچھ اور دیکھتی میں نے اس بچے کو گود میں اٹھایا اور میں نے کہا میں اس کو لے کے جا رہی ہوں تھوڑا سا میرے ہسپنڈ نے اس چیز پہ ریزسٹ کیا بکہ انہوں نے کہا کہ یہ بچے کو جب میں نے اٹھایا تو اس بچے کو بہت تیز فیور تھا اور جب میں نے اٹھایا گود میں تو وہ بچے میری گردن کے ساتھ مطلب میرے گلے کے ساتھ جب میں نے اس بچے کو لگایا تو بچے کی گردن لٹک گئی بھوک سے میں نے پھر ان کو یہی کام میں نے کہا دیکھیا اگر اس بچے کو میں اس حالت میں یہاں چھوڑ کے چھلی جاؤں گی تو زندگی بھر میں اس گلٹ سے نہیں نکل سکوں گی کہ ایک بچے کو شاید میں بچا سکتی تھی اور اس کو میں نے نہیں بچایا اور اس کو میں اسی حال میں چھوڑ کے آگئی ہے پھر الحمدللہ انہوں نے میری بات سنی اور ہم اس بچے کو لے کے آگئے اس طرح سے پھر ریفرنس سے بچے آتے گئے اب وہ بچہ ماشاءاللہ کتنے سال کا ہے اب وہ بچہ ماشاءاللہ ڈھائی سال کا ہے اور وہ بچہ اس گھر کی جان ہے اس گھر کی رونک ہے اور وہ اتنا زیادہ ٹیچ ہے کیونکہ وہ پہلے چند بچوں میں سے تھا اور بہت چھوٹی ایش میں میری گود میں آیا ہے تو وہ تو بچہ اس طرح سے اس گھر کو بھی اپنا گھر نہیں سمجھتا وہ حقیقتا میرا جو گھر ہے نا اس کو اپنا گھر سمجھتا ہے ان بچوں کی کفالت کے لیے جو بجٹ ہے وہ آپ خود رینج کرتے ہیں یا کوئی ڈونرز وغیرہ یا کوئی سپونسر ہے جو ان بچوں کو اڈاپٹ کرتا ہے شروع میں جب ہم لوگوں نے پہلا گھر سٹارٹ کیا تھا تو یہ کام ہم نے خود سے شروع کیا تھا ہمارا یہی خیال تھا کہ ایک گھر لیں گے اس میں دس بچوں کی کفالت کریں گے اور شاہد ہم یہی کر پائیں گے لیکن اللہ تعالی نے اس سے کچھ بہت بڑھ کے لکھا ہوا تھا اللہ تعالی نے بچوں کو بھیجنا تھا یہاں پہ ان کے لیے ہمیں وسیلہ بنانا تھا اللہ تعالی نے ہمیں ان کے ذمہ داری دینی تھی وہ بچے آتے گئے اور اللہ تعالی ان کے نصیب کا رزق ہمیں دیتا گیا کوئی نہ کوئی ایسا شخص کوئی نہ کوئی ایسا انسان ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ وقتاً شامل ہوتا گیا اور آہستہ آہستہ یہ کاروان بنتا گیا اور یہ ایک فیملی بن چکی ہے اب ہمیں الحمدللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں نہ صرف ہماری فیملی ہمارے فرینڈز ہمارے ایک کلوز فیملی سرکل اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں وہ آتے ہیں وہ ہماری فیملی کا حصہ بنتے ہیں اور وہ ان بچوں کی ذمہ داری ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں میڈم یہ بتائیں کہ یہ جو بچے ہیں ان کا کوئی پروپر آپ نے شیڈیول بھی بنایا ہے کہ یہ کون سے سکول جائیں گے کھانا کب کھائیں گے کھانے میں کیا کھائیں گے بچوں کی ایکزیکلی وہی روٹین ہے جو اپنے گھر میں بچوں کی ہوتی ہے صبح اٹھتے ہیں بچے بچے سکول کے لیے تیار ہوتے ہیں سکول جاتے ہیں واپس آتے ہیں لنچ کرتے ہیں گھر پہ اس کے بعد ان کے کاری صاحب آجاتے ہیں کاری صاحب سے قرآن پاک پڑھتے ہیں اس کے بعد بچوں کا پلے ٹائم ہوتا ہے تھوڑا سا ہی باہر آ کے اپنے پلے ایریاں میں کھیلتے ہیں پھر ان کی ٹیچر آ جاتی ہے جو ان کو پڑھاتی ہیں اور اس کے ساتھ سائکولوجسٹ آ جاتی ہے جو ان پر ڈیلی بیسس پر قاب کرتی ہیں سائکولوجسٹ کا کیا کام ہے بچوں کے ساتھ سائکولوجسٹ کا یہ ہے بیسیکلی کہ آپ دیکھیں کہ جو بھی بچہ یہاں آیا ہے اپنے گھر سے وہ کسی وجہ سے آیا ہے اگر وہ ایک ہیلتی نورمل انوائیمنٹ میں رہ رہا ہوتا اپنے والدین کے ساتھ تو وہ یہاں نہ آتا تو اتنی چھوٹی سی محسوم سی تینڈر ایج میں اس نے بہت سی تکالیف دیکھی ہیں بہت سی معاشرے کی ریجیکشن دیکھی ہے بہت سی ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو اس کے محسوم ذہن میں شاید نہیں رہنی چاہیے تو ہماری سائکولوجسٹ ان کے ساتھ ڈیلی بیسس پر کام کرتی ہیں ان کے پرسنیلیٹی کی گرومنگ پر ڈیولپمنٹ پر کام کرتی ہیں تاکہ ان کے ذہن میں جو نیگٹیف ٹراماز ہیں اگر کسی نے اس بچے کو بچے میں مارا ہے ابیوز کیا ہے اس بچے کے ساتھ غصے سے بات کیا ہے اس کو ریجیکشن دیئے تو ان چیزوں کو آہستہ آہستہ اس بچے کے ذہن سے نکال دیں پہلے تو یہ شروع میں بچے جا رہے تھے بہت اچھا پرائیویٹ سکول تھا پانچائنا سکول ان بچوں کو ہم نے وہاں ایڈمیشن کرایا تھا چند ماہ تک یہ بچے وہاں پڑھتے رہے کیونکہ اس وقت تک ہمارے پاس اپنا سکولنگ سسٹم نہیں تھا ابھی ریسنٹلی ہم لوگوں نے الحمدللہ المرا گرامر سکول کے نام سے اپنا سکولنگ سسٹم شروع کیا ہے جس کا سٹینڈرڈ ہم نے آپ کے جو لاہور کے بڑے سٹینڈرڈ کے سکول ہے نا بیکن ہاؤوز لجی ایس اس کے برابر کم سے کم رکھا ہے اچھا اس سکول کے اندر جس آپ کی بچے پڑھ سکتے ہیں یا باہر سے بھی کوئی آکر پڑھ سکتے ہیں وہ بیسیکلی ہم نے ایک سکولنگ سسٹم شروع کر دیا ہے اسے شروع کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے تو وہاں جائیں گے ہی جائیں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ جو اردگیٹ کی کمیونیٹی کے بچے ہیں جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں سفید پوش فیملیز جو کہ پہلے ہماری میڈل کلاس میں آتی تھی اور آج کل حالات کی وجہ سے ہماری میڈل کلاس پسکے رہ گئی ہے اور وہ افورڈ نہیں کرتے کہ ایک بچے کی فیز وہ تیس سے پینتس ہزار روپیا مہانہ کسی بڑے سکول میں دیں لیکن ان کی خواہش ضرور ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو اس ٹینڈر کی ایڈوکیشن دیں تو ہم نے سٹینڈر اور ایڈوکیشن کا لیول سیم وہی رکھا ہے بچوں کو خانے میں کیا دے رہی ہیں مطلب جو ان کو ڈائیٹ دی جا رہی ہے وہ پروپر ہائی جینک ہے بلکل ہمارا کچھن ہے آپ بلکل وزید کر سکتے ہیں ہر گھر میں ہر کچھن میں بچوں کے لیے روز فرش کھانا بنتے ہیں اور ہمارا جو ہے منیو وہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہی لگے گا کہ میرے یا آپ کے اپنے گھر سے شاید یہ زیادہ بیلنس منیو ہے ہم لوگوں نے بہت بیلنس قسم کا وینیو نیوٹریشنسٹ کی ہیلت کے ساتھ بنایا ہے جو کہ ہر منت کے بعد ریوائز کیا جاتا ہے بچوں کے فیوچر کے حوالے سے آپ نے کیا سوچا ہے ایک تو یہ بچے جو آپ کے پاس ہیں ان کا فیوچر کیا اور دوسرا فیوچر میں مزید کتنے بچے آپ اڈاپٹ کرنا جاتی ہیں مزید اس میں پہلے میں آپ کو ان بچوں کے فیوچر کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی سٹارٹ میں جب ہم لوگوں نے یہ شروع کیا تو بہت سے لوگ آئے بہت سے ہمارے فیملی میمبرز آئے ہمارے قریبی لوگ آئے تو جیسے ایک ہمارے معاشرے کا علمی ہے جو آتا ہے اپنا ایک مشورہ دے کے جاتا ہے تو بہت سے لوگوں نے مشورہ دینا شروع کر دیا کہ ان کو آپ لمبر بنا دیں کسی کو الیکٹریشن بنا دیں جلدی ان کو ان کے پاؤں پر کھڑا کر دیں تو جب میں یہ سنتی تھی تو مجھے پتہ نہیں کیوں بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی اس چیز سے نا تو میں نے پھر اپنے ہسپنٹ سے کہا ان کا دیکھیں اگر تو آپ کے اپنے جو چار بچے ہیں آپ ان کو پلمبر اور لیکٹریشن بنا رہے ہیں تو میں ان بچوں کو بھی بنا دوں گی ورنہ آپ اپنے اشتہداروں سے دوستوں سے کہیں کہ پلیز یہ مشورے دینا بند کریں تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اس طرح ہائی پڑھنی ہوتے گزسانی کرتے زیادہ ہر انسان اپنے حساب سے مشورہ دیتا ہے تو آپ وہی کرو جو آپ کو ٹھیک لگ رہے ہیں پھر ہم لوگوں نے اس چیز پہ شاید ہم اتنی ارلی ایج میں بہت سیریسلی نا سوچتے لیکن ان باتوں کی وجہ سے پھر میں نے بہت سیریسلی ان کے فیوچر کو لے کے سوچنا شروع کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو جائے گا کہ یہ بچے فیوچر میں یہ بنیں گے اس چیز نے ہمجے ڈرا دیا میں نے ان بچوں کا سائکولیجسٹ کے ساتھ مل کے ڈیفرنڈ انہیں سٹوریز کے تھوڈ ڈیفرنڈ وڈیوز کے تھوڈ ڈیفرنڈ انہیں باتوں کے تھوڈ کہ اچھا ڈاکٹر کیا کرتا ہے پائلٹ کیا کرتا ہے ائر فورس کیا ہوتی ہے نیوی کیا ہوتی ہے پولیس آفسر کا کیا کام ہے ججز کیا کرتے ہیں انہیں ڈیفرنڈ سٹوریز کے تھوڈ ڈیفرنڈ پروفیشنز کے بارے میں بتایا اس کے بعد آہستہ آہستہ کافی دن لگے بچوں کو ایک فائنل پوائنٹ پہ پہنچتے کہ انہیں کیا بننا ہے پھر جس بچے نے جو فیلڈ ڈیسائیڈ کی اس میں پھر ہم نے اس کی پچھر اتاری اس یونیفارم میں اور اس کو ہم نے گھر کی مین دیوار پہ لگا دیا اب ہر گھر کا جو ہمارا ایک مین کمرہ ہے اس کے اندر اس گھر میں رہنے والے جو بیس بچے ہیں ان کی وہاں پہ پچھر لگی بھی ہیں اس یونیفارم کے اندر ایک تو یہ کہ جب بچے یہ صبح روز اٹھتے ہیں اپنے آپ کو روز اس پچھر میں دیکھتے ہیں تو انہیں روز ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ میں نے تو آرمی آفسر ہی بننا ہے دوسرا یہ کہ جو آنے والے لوگ ہیں جو ہمارے اپنے ہیں جو آکے ہمیں وزٹ کرتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں ان کو بھی یہ اٹلیسٹ آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اس سے کام انشاءاللہ نہیں بنیں گے ہو سکتا ہے کوئی آمی آفسر نہ بن سکے تو وہ سی ایس پی آفسر بن جائے لیکن اس سے کام انشاءاللہ ہمارے بچوں کا سٹینڈڈ نہیں ہوگا اور جہاں تک فیوچر پلانز کا سوال ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے لیے ان کے والدین کے گھر کا دروازہ کھول دی ہے مشہور اب اس کی مجھے لگتا ہے کوئی لیمٹ نہیں ہے شروع میں آپ کو بتایا دس بچے تھے لگتا تھا دس سے شروع کریں گے اور دس تک ہی رہیں گے لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ان کا نمبر انلیمٹیڈ کر دیا اور جتنے بچے ہمارے ملک میں بے سہارا ہوں گے یتیم ہوں گے میری یہ خواہش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے استطاعت دے تو میں ہر بچے کو اپنے پاس لے آؤں اور ہر بچے کو وہی اپنا گھر دوں وہی ماں کا پیار دوں وہی تحفظ دوں جو وہ بچہ ڈیزرڈ کرتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے بڑے کی دعا کرنے چاہیے بڑے کی پاس کرنے چاہیے مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے ریسورسز بھی دیں گے ہمارے ساتھ لوگوں کو جوائن کریں گے ہماری فیملی کو اور بڑا کریں گے کہ ہم سب لوگ مل کے جو بھی سائیب استطاعت لوگ ہیں جو بھی اپنا اپنا حصہ اس میں ڈال سکتے ہیں ہم سب لوگ مل کے ان بچوں کو جتنے میکسیمم بچے ہو سکیں گے نہ صرف لاہور کے اندر بلکہ پورے پاکستان میں ہم لوگ ان کے لئے اپنا گھر بنائیں گے اور ابھی ہمیں ایک لینڈ دی ہے سنٹرل پاک کے اونر ہے انہوں نے ایک اکر جگہ دی ہے ان بچوں کے گھروں کے لئے انہوں نے کہا کہ آپ پرنٹیڈ ہاؤس سے نکلیں اور یہاں آئیں اور ان بچوں کے لئے چھوٹے چھوٹے خوبصورت گھر بنائیں اور وہاں پہ ہم نے دو سو بچوں کے انشاءاللہ تعالی انتظام کرنا ہے اور ابھی بہت جلدی ہم لوگ اس کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور انشاءاللہ تعالی نے توفیق دی تو ہم لوگ اپنے دو سو بچوں کو تو وہاں پہ لے جائیں گے اور وہاں پہ ایک ہی چار دیواری کے اندر ان دو سو بچوں کے رہنے سہنے کا اور ان کے لئے گھروں کا بندوبست کر دیں گے ملامی آپ کو انشاءاللہ آپ کتنے اچھے حصائے ہیں میں کامیاب فرمائے کبھی ایسا ہو گیا ہے کہ وہ بچوں نے کہا کہ ہماری ماں کے پیار میں کوئی فرق پڑ گیا ان بچوں کے وجہ سے نہیں نہیں یا کبھی انہوں نے فیل کیا ہو بلکل بھی نہیں انہیں بھی یہ پتہ ہے کہ یہ ہماری سب کی ماما ہے اور یہ سم ٹائمز آپس میں تھوڑا سا کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو زیادہ کیوں اٹھایا اس کو کیوں زیادہ پیار کیا لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو ان کے سامنے پیار نہ کروں میرا چھوٹا بیٹا ہے پانچ سال کا جب وہ میرے ساتھ یہاں آتا بھی ہے تو میں اس کو ان بچوں کے سامنے نہیں اٹھاتی ہم ان کو کبھی آپ گاڑی وگرہ میں بٹھا کے باہر گمانے وگرہ پہ جاتے ہیں یہ ہر ویکنڈ کا ہمارا پلان ہوتا ہے ہر ویکنڈ ہم لوگ ان بچوں کے ساتھ شاپنگ جاتے ہیں یہ ایک سٹھ یہ بچے چار میرے اپنے بچے میں اور میرے ہسپنڈ ہم سب لوگ کسی نہیں کسی مال میں کیونکہ اتنی زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو کسی چھوٹی جگہ پہ تو پورے نہیں آسکتے پیکجز چلے جاتے ہیں پوریوم چلے جاتے ہیں اس طرح کی ڈیفرنٹ جگہوں پہ جو اوپن ہوتی ہیں تھوڑی وہاں جا کے ان بچوں کے ساتھ ہم لوگ شاپنگ کرتے ہیں ہر بچے کو لاؤڈ ہوتا ہے کہ ایک ایک اپنی مرضی کی چیز آپ پسند کر لو لے لو ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے اور میڈم کو دیجئے اجازت اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ